اسلام علیکم خواتین حضرات میں ہمائیوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمائیوں محبوب اسٹالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور یہ جو آپ کا شدت سے انتظار ہوتا ہے جس ویڈیو کے لیے ویکلی ہورس کو اس کے حوالے سے شروع میں تھوڑی سی باتیں کر لیتا ہوں میں صرف یہ کہوں گا میری پوری ویڈیوز دیکھ لیں ماضی کی اور ابھی یہ جو میں نے جوپیٹر کے اوپر بنائی تھی کہ دنیا پہ اثرات اور پاکستان پہ اثرات وہ اٹھا کے دیکھ لیے میں نے کہا تھا وہ وہ آپ دیکھیں گے جو آپ نے کبھی ماضی میں نہیں دیکھا نئے نئے قوانین نئے نئے چیزیں نئے نئے سکینڈل اور ساتھ یہ کہا تھا کہ یہ جو بھی اس وقت چل رہی ہے پاکستان کی سیچویشن عوام جانتی ہے دوسری چیز سیاست کے حوالے سے جو آپ سے باتیں کہیں وہ بھی دیکھ لیے دیگا تیسری چیز آج جب میں ہفتے کے دن رات کو دیڑھ بجے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا ہاؤں کھاؤں میں بے پناہ فلڈ اربن فلڈ وہ ہے ہی اتنا سا اس کے اندر تو پاپلیشن بہت زیادہ ہے اور ابھی جو میں نے اس وقت آتا دنیا میں زلزلے سیلا پانی جان نہیں چھوڑے گا آپ نے دیکھا مراکش کے اندر جو زلزل آیا ہے ابھی تک اس وقت تک تو تقریباً گیارہ بارہ سو تو کیجولٹیز ہو گئی ہیں اموات ہو گئی ہیں اور پتہ نہیں کتنے زخمیوں ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اللہ ہم پہ کرم کرے لیکن آپ یہ دیکھیں پلانٹ تقدیر اب لوگ بولیں گے یار وہ تو ہوتے ابے تو بھائی اس ٹائم فریم میں کیوں ہو رہے ہیں اس سے پہلے کیوں نہیں ہو گئے اور دو ہزار چار کے انیس سو ساٹھ کے بعد سب سے بھیانک ارد کوئی کہا ہے یہ مراکش کا ویڈیو دیکھ لیجئے گا آپ سے عرض کی اتا زلزلے اور پانی جان نہیں چھوڑے گا باقی دنیا میں جو سیاسی طور پر اب چیزیں ہونی ہیں وہ بھی ملاحظہ کیجئے گا اور اس بات پہ تو میں اپریشیٹ کروں گا کہ جو یہ جو ہمارے ملک کے اندر مافیاز نے چینی ڈالر اور ان چیزوں پہ کیا ہوا تھا آپ یہ دیکھیں کہ کیسے دو دن کے اندر سارے سیدھا ہونا شروع ہو گئے تو بھائی بات یہ کہ آپ خود سے اپنے آپ کو درست کر لو مگر یہ جو بجلی کی مہنگائی ہے یہ بڑا پرابلم کر رہی ہے میڈیوکر کو بھی غریب کو بھی سب کو اور میں تو کہتا ہوں جو گناہ گار ہے اس کو ضرور پکڑے آپ جو بھی ظاہر ہے جو بچارہ پورا بل دے رہا ہے اس کا کیا قصور ہے لیکن وہ بل کا جو کاسٹ آ رہی ہے جو یونٹ کے قیمت پہنچ گئی اللہ تعالی رحم کرے اور یہ پیٹرول میری تو دعا ہے اللہ تعالی میرے ملک پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے اور ہمیشہ اسے امن و آشتی اور ترقی کا گہوارہ بنائے لیکن یہ تو میری خواہش ہے اور میری دعا ہے میری تمنا ہے مگر میں جب اسٹرولوجیکل دیکھتا ہوں تو وہاں چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں جب مجھے بمطابق علم نجوم آپ سے ڈسکس کرنے پڑتی ہیں جو میری بیدک اسٹرولوجی جو میرا سکول آف تھاٹ ہے اور ایک چیز آپ یہ دیکھیں الحمدللہ توبہ کر کے کہہ رہا ہوں اس تغفار کے ساتھ ہے کبھی آپ میرے موز سے دعویٰ نہیں سنیں گے یہ ضرور کہتے ہیں یہ آپ سے عرض کیا تھا بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے سب کے اللہ چاہے تو ہو اللہ چاہے تو نہ ہوں اور یہ جو اب میں کیا بولوں جو آپ سے کتی دفعہ میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں میرے نام سے فیک آئیڈیز چل لئی ہیں ساری اور خاص طور پر جب دیکھیں ایک آدمی بار بار کہتا ہے کہ میں فیس بک پہ ہوئی نہیں تو میرے نام سے جو بھی فیس بک چلی پھر وہ مجھے آتا ہے ہمائی بھئی آپ کی فیس بک کو میں نے جو ہے سبسکرائب کیا ہوا ہے بھائی جب میں ہوئی نہیں اس میں تو آپ نے کیوں سبسکرائب کیا ہوا ہے اور دوسری چیز یہ انسٹاگرام لنکٹین یہ سب فراڈ یہ جالی اور دھوکے باز بیٹھے ہوئے تو براہ بیربانی ان سے دور راہ کریں ان کو نہ اپروچ کیا کریں میں آپ سے ہر دفعہ کہتا ہوں میرا یہ یوٹیوب چینل ہے جو میں نے ہمائی محبوب اسٹالوجی کے نام سے بنائے ہوئے یہی آفیشل ہے اور یہی میرا جینون چینل ہے اس کے علاوہ یہ اروائی پہ میں شو کرتا ہوں وہاں تو کنسلٹیشن کا کام کرتا ہوں دوسرا میرا ایک آفیس ہے پی سی ہوتل کرانچی میں جہاں میں پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کا کام کرتا ہوں اور میں ہمیشہ ارس کرتا ہوں کہ جو بیرون ملک سے کال کریں ان سے میری درخواست ہے کہ جب آپ وہاں پہ کال کیا کریں تو آپ نے صرف انہی دو نمبروں پہ کال کرنی ہے اگر آپ کی کنیکٹیوٹی نہیں بن نہیں تو آپ دوسرے دن ٹرائی کر لیں اور جب آپ کال کریں تو میرے اسسٹرن کو کہیں کہ ہمائی صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں میں بھی آپ کو دیکھ لوں تاکہ دونوں طرف اکمینان کی لہر دھوڑ جائے اور کوئی فراٹ کا اندیشہ نہ رہے تو یہ ضروری بات ہوتی ہے پیر سے آپ ہفتے تک جہاں پہ دوپہ تین بجے سے شام کے ساتھ سبساتھ تک اپائنمنٹ لے سکتے ہیں اور یہ ضروری باتیں ہوتی ہیں اس لیے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تو میں جو آپ سے بات کر رہا تھا نا اس وقت جو آسمان کے اوپر اسٹرلوجیکل پوزیشن بنی گئے پلانٹ کی بڑی عجیب اور بڑی خطرنات بنی گئے پاکستان نہیں پوری دنیا کے لیے اور یہ قدرتی آفات جو میں بار بار کہتا رہا ہوں آگے لگنا آپ نے دیکھا یونان کی آگ یورپ کی بترین آگ بن گئی تو یہ سب چیزیں ہوتی یہ ابھی یہ ستمبر اکتوبر اور نومبر کا فس ویگ تا یہ چیزیں ہوں گی اس کے بعد کا سسٹم دوسرا چلے گا اور اگر اللہ نے مجھے قوت اور طاقت دی تو میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا اب جو آگے بڑی ویڈیو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے گرہن کی ایک لیپس کی وہ میں بناوں گا ابھی تو نیکس مند ہے ٹائم ہے اس میں پھر میں ڈیفائن کروں گا بہت ساری چیزیں کہ اب کیا ہو سکتا ہے تو یہ جو منگل رہو شنی کے تو ان کا جو انفلوینس ہے نا وہ کسی نہ کسی طرح جیپٹر کے اوپر انفلوینس کر رہا ہے افیکٹ کر رہا ہے اس لیے دنیا میں آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں کیونکہ جو اچھائی کی چیز ہے اللہ کے حکم سے اس کو چاروں طرف سے آپ سمجھ لیں کہ ایک انتہائی نیک انسان کو چاروں طرف سے طاقتور اور ویلن ٹائپ ہیرو کو گھیرے میں لیا ہوئے تو وہ بچارہ خود اللہ کے حکم سے اللہ نے جو اس کی کام لگایا اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے تو وہ اپنی بھرپور صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر پائے گا ایک سے لڑ لے دو سے لڑ لے تین چار پانچ چھ ساتھ یہ سیچویشن چل رہی ہے تو اس کا اور میں نے ابھی صدقات کی ویڈیو ریلیز کی تھی میں نے کہا تھا ستمبر میں اور آگے اکتوبر میں بھی بہت خیال لکھئے گا لڑائی جھگڑا ڈرائیونگ پھڑے غلط کام ان چیزوں سے دور رہیے گا باقی اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے بھائی میں تو کہہ ہی سکتا ہوں اس سے زیادہ تو میری طاقت نہیں ہے جن کے اللہ تعالیٰ نے طاقت دیئے وہ بد ہو ڈنڈا بھی کر سکتے جو ہے اس پہ عمل کروا سکتے کہ دکھ مجھے بتا ہے کیا ہوتا ہے ابھی میں دیکھ رہا ہوں زخیرہ اندوزوں کے پاس سے شگر کی بوریاں نکل لہی ہیں آٹوں کے بورے نکل لہے ہیں مطلب ان لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے تم مخلوق اللہ کے اوپر رزق انا جیسی چیز کو تم روک رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی انسانوں کے لئے وہ آخر سیدنا مولا علی کا فرمان ہے نا یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردے میں بھی کیڑے پیدا کر دیئے اور اناج میں بھی کیڑا پیدا کر دیئے ونہ دنیا جو ہے نہ اپنے مردے دفناتی اور نہ ہی یہ اناج کو باہر نکالتے ہیں تو سالوں کے لئے رکھے بیڑی آتے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے وہی زیادتیاں وہی مظلوم کے ساتھ برائیاں تو پھر آپ تیار رہیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب وہ کہتے ہیں پھر نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے ظاہراً کسی کو بہت خوش دیکھ کر یا اگر کسی کو اپنے اوپر گھمنڈ ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے اسے ڈھیل دی 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 تو ضرور دی دی مگر اس کے پیچھے دبے پاؤں چپکے چپکے اللہ کا عذاب بھی آ رہا ہے جو کسی وقت بھی اس کو دبوچ لے گا تو مظلوموں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ جو بیچارے ضرورت ماننے ان کے ساتھ آپ اچھا کریں گے اللہ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا تو یہ بات تھی باقی پھر اب آگے گرہن کی ویڈیو پر بولوں گا یہ تو میں نے اس لیے بتائیں کہ یہ زلزل یہ جو مروکو میں زلزلہ آیا ہے یہ سب چیزیں پریڈکٹڈ ہیں زلزلہ سیلا اور ابھی جان نہیں چھوٹے گی ان چیزوں سے ہاتھ ساتھ آگے ایروپلین ایک صاحب نے ہاں ایک چیز مجھے یاد ہے ایک صاحب نے جہاز تو ہوتے رہے ابے بھائی اسی پچھلے چھے مہینے میں مختلف جگہوں پہ چھے ساتھ جگہ جہاز آپس میں ٹکرا دے فورسز کے اور اپنا کیا کہنا چاہیے کہیں پہ ہاں ابھی میں ایک زیک تو مجھے یاد نہیں لیکن چھے ساتھ واقعات ہوئے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہوتا ہے اللہ کا کرم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اقل اور سمجھ پیدا کر دے اور یہ اقل مند قومیوں اور یہ اقل مند قوموں کے لیے اللہ نے ایک نشانی پیدا کی ہے اسٹالوجی کی شکل میں مگر یقین صرف اللہ پہ رکھیے گا یہ ایسا ہے جیسے سائنس بائیلوجی ماتمیٹکس کیمیسٹی اسی طرح ہیں یہ اس سے اگر کوئی دعویٰ کرے نہیں جی میں بول رہا ہوں یہ تو ہوگا تو پھر وہ کفر کی آہ لائن کروس کر گیا تو اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو محفوظ رکھے آمین اب میں چلتا ہوں اپنی اصل ویڈیو ویکلی ہورسکوپ جو کہ گیارہ ستمبر دو ہزار تیس سے لے کے سترہ ستمبر دو ہزار تیس تک ہے عریض والوں کے لیے نہیں برج حمل والوں کے لیے یہ ہفتے میں آپ کے کوئی اچانک کام پورے ہو سکتے ہیں کوئی آپ کا فساوہ رکاوہ کام اچانک materialize ہو سکتا ہے اور اگر اس میں اللہ نہ کرے کچھ رکاوٹے یا کچھ مسائل آ گئے تھے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے دور ہونا شروع ہو جائیں گی مگر آپ نے financial dealing میں جو unknown لوگ stranger لوگ اجنبی لوگوں پہ قطعی طور پر بھروسہ نہ کریے گا financial dealing کی بات کرو اس کے علاوہ کچھ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی درست ہو سکتا ہے آپ کی یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کئی job کر رہے ہیں چاہی government چاہی private تو آپ کو کوئی اچھی responsibility یا کوئی اچھا assignment دیا جا سکتا ہے اور آپ اس ہفتے میں ضرور اپنے جو domestic matters ہیں یا اپنے بھار کے کام ان میں ضرور انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو جو ہے engage بھی کریں گے اور کامیابی بھی ملے گی آپ کو تھوڑا سا یہ دور ایسا چلا ہے کہ آپ کا gut feeling بڑی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی میں اس ہفتے کی بات کر رہا ہوں اور میں ایک چیز کہوں گا کہ جس چیز میں آپ کو command نہیں ہے اس چیز میں مت غسیے گا اور partnership کرتے ہوئے بہت سوچ بچار کیجئے گا اگر آپ کے بچوں کی education کا کوئی problem چلا ہے تو وہ sort out ہو سکتا ہے اور تھوڑا سا لڑائی جھگڑا ان سے grace کیجئے گا اور litigation میں بھی جانے سے grace کیجئے گا ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے اگر آپ social media پہ ہیں تو آپ کے relation یا آپ کا social media پہ جو interaction ہے وہ بڑھ سکتا ہے اور کچھ اس ہفتے آپ کی بچوں کے ساتھ زیادہ engagement رہے گی یا آپ ان کو کہیں گھومانے یا سیرو سیاحت یا کھانا کھلانے کے لیے ہوتلنگ ٹائپ چیز یہ کر سکتے ہیں اچھا ہیل کے point of view سے آپ کو تھوڑا سا ایریز والوں کے لیے خاص طور پر بول لاؤں اگر آپ کو blood سے related کوئی problem ہے تو وہ کیئر کیجئے گا آپ یا اگر آپ کو جوڑوں کے درد کی شکایت ہے یا ٹانگوں میں پین ہوتا ہے تو اس کا خیال لکھی گا اور ایک چیز خیال لکھی گا کوئی مثلا بجلی کے کاموں میں یا کوئی کہ یار خود ہتوڑ ہوئی اور چھینی لے کے بیٹھ گئے چلو آج میں خود ہی کر لیتا ہوں ظاہر ہے جس کا profession ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے تو وہ نہ ہاتھوں میں یا جس میں کہیں چوٹ لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے ڈرائیبنگ میں آپ کو بدستور خیال لکنا ہے تو اور financially بھی میں نے کہا آپ کے لیے اچھا ہو جائے گا باقی کرنے والا کا میرا اللہ ہے دوسرا ہمارا برج ہے برج سار ٹورس ٹورس والوں کو یہ کہوں گا کچھ انجانے کچھ unexpected situations آپ کی زندگی میں آ سکتی ہیں اور آپ نے بہت سوچ سمجھ کر کوئی بھی step اٹھائیے گا اگر آپ نے جذبات میں یا emotions میں آکے فیصلہ کیا تو وہ آپ کے لیے problem بن سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی خوئی ہوئی چیز کوئی missing چیز اللہ تعالیٰ کے کرم سے میرے پنٹن باق کے صدقے آپ کو واپس مل سکتی ہے وہ ٹورس چائے لڑکی ہوں چائے لڑکے ہوں ان کے رشتوں کے حوالے سے کوئی development ہو سکتی ہے کوئی positive movement ہو سکتی ہے آپ کی اگر کوئی آپ اپنی بسند کی کہیں شادی کرنا چاہ رہے ہیں یا چاہ رہی ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ کے لیے betterment ہو سکتی ہے اور آپ کے یعنی جو آپ کے senior family member ہیں ان سے آپ کو support ملے گی اگر آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی domestic traveling کا اچانک آپ کا ارادہ بنے اور آپ کر بھی لیں اور mid of week سے یعنی منگل کے بعد سے کیا ہوئی پرانے relative دوست سے اچانک ملاقات ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کی کسی planning آپ کے کسی کام میں آپ کو help out کر دے unexpectedly اور اگر آپ property سے related کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالی کا کرم ہو سکتا ہے اور آپ کے اپنے اگر آپ torus مرد ہیں تو آپ کے اپنی wife کے ساتھ اگر آپ عورت ہیں تو اپنے husband کے ساتھ آپ کے تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے مگر ایک چیز کا خیال لگنا ہے کچھ unexpected اخراجات بھی آ سکتے ہیں ہو سکتا ہے ان کا تعلق medical سے related ہو کوئی surgery کوئی doctors کے پاس آپ کو جانا پڑے اور دوسرا آپ نے اتیاد کس میں کرنی ہے litigation کے معاملات court کچھئری کے معاملات ان میں آپ نے بڑا خیال لگنا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے آپ اپنی جو appliances ہوتی ہیں electronic appliances یعنی جن کو میں کیا کہوں اردو میں برقی علاق refrigerator free ac یا استریت موٹر ان کے repairing پہ یا ان کو بدلنے کے لیے آپ کے ذہن میں thought آ سکتی ہے میں کوشش کرتا ہوں چھوٹی سے چھوٹی چیز cover کروں اس کے علاوہ education کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کی بہتر ہو سکتی ہیں مگر آپ کو اپنے اگر آپ اللہ نہ کرے مائگرین یا آپ کے سر میں درد کی شکایت ہے تو اس کا خیال لکھی گا اور black pressure کا خیال لکھی گا financial چیزیں انشاءاللہ تعالی بہتری کی طرف جائیں گی اس کے بعد ہمارا تیسرا برجہ برجہ جوزہ جیمنائی جیمنائی والوں کو میں یہ کہوں گا کچھ problems آپ کے حلونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی اگر چاہے آپ لڑکی ہیں لڑکا ہیں یعنی میل ہیں فی میل ہیں gender دونوں کے لیے کی چیز میں apply کر رہا ہوں اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کے رشتے کے حوالے سے کوئی development ہو سکتی ہے آپ کے کوئی سفر کا ارادہ بن سکتا ہے آپ کی کوئی property کا سلسلہ خریدنے بیچنے کا سلسلہ بن سکتا ہے لیکن آپ نے financial ڈیلنگ میں احتیاط کرنی ہے اور کوشش کریے گا کہ اپنی چیزوں کو قانون کے دائرے میں لائیں اور اگر آپ کو فنڈ کی کوئی shortage فیل ہو رہی ہے یا کمی محسوس ہو رہی ہے تو اللہ کے حکم سے وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالی آپ کی پوری کرا دے گا ہاں اپنی ہیلتھ کا خیال لگیے گا اور ہیلتھ میں آپ نے جو ہیلتھ میں آپ نے خیال لگنا ہے اپنے اس ٹمک کا خیال لگنا ہے اپنے نظام حازمہ کا پیٹھ کا خیال لگنا ہے اور اگر آپ کے کوئی کیا بولتے ہیں اس کو اسو فیگس غزہ کی نالی اس کا خیال لگیے گا کوئی problem کوئی اس میں پریشانی ہو سکتی ہے ہاں اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالی آپ کو کوئی خوشخبری بچوں کے حوالے سے سنوا دے اور آپ نے ایک چیز کا بہرحال اپنے طور پہ بھی خیال لگنا ہے وہ کھانے پینے میں اپنی جو آپ جنگ فور یا غلط قسم کے کھانے یہ ان کو avoid کی جئے گا وانا صحت کا problem بن سکتا ہے کیونکہ میں نے ابھی digestion کے حوالے سے آپ سے بات کی تھی اچھا ایک چیز کا اور خیال لگی گا یہ بھی امکان ہے کوئی آپ کا کوئی آپ کا professional ساتھی جو ہے وہ آپ کے لیے اللہ نہ کرے کوئی problem یا back biting کرے گا مگر کامیابی اس سے نہیں ملے گی انشاءاللہ اور اگر آپ بیرون ملک یا abroad جانا چاہ رہے ہیں چاہے وہ job کے حوالے سے چاہے وہ education کے حوالے سے یا چاہے کسی سے ملنے کے لیے یا چاہے سہر و صحیحت کے لیے تو اس بات کی possibility ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چیز execute ہو سکتی ہے دیکھیں جب یہ میں weekly بتا رہا ہوتا ہوں نو تو یہ آٹھ حرب انسانوں کے لیے ہے ایک جنرل یہ یہ چیز ہو سکتی ہے اب کوئی بولے میرے ساتھ یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے ہر چیز ہو جائے وہ اللہ چاہے تو ہو جائے ونہ اس کو ذرا مشکل ہوتا ہے اور آپ کا اگر آپ نے بیزے کے لیے یا immigration کے لیے apply کیا ہوا ہے تو اس میں بھی بحک میں اللہ آپ کو کامیابی مل سکتی ہے بچوں کے حوالے سے کہیں ذہن میں یہ الجھن پیدا ہوگی کہ یاد مجھے اب یہ decision دے لینا چاہیے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ education کے حوالے سے ہو اس بات کا بھی خوی مکان ہے کہ ان کے رشتوں کے حوالے سے ہو یہ چیزیں possible ہو سکتی ہے آپ کو ایک چیز کا اور خیال لگنا چاہیے financially کسی کے اوپر بھروسہ مت کیجئے گا اپنی چیزوں کو اپنا remote control financial اپنے ہاتھ میں رکھیے گا اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان یعنی cancer cancer والوں کو میں یہ کہوں گا آپ اگر اپنے کاموں کی طرف focus رہیں گے اور اپنا focal point مضبوط رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی مل جائے گی اور کوشش کیجئے گا کہ جو pending میں کام ہے یا جو status quo میں آپ کے ساتھ چلیں انہی کو better کرنے کی effort کیجئے نیا کام نئی چیز میں ہاتھ ڈالیں گے تو شاید result اتنے خاطر خواہ نہ ملے یہ بھی امکان ہے کچھ آپ کی engagement تھوڑی سی بڑھیں گی professional life کے اندر ایک چیز اور خیال لکھی گا اپنے in loss کے ساتھ چاہے آپ عورتیں یا مردیں گفتگو کرتے ہوئے یہ بہت احتیاط کرنی ہے communication کے حوالے سے آپ کو کوئی اچھی news مل سکتی ہے اور mid of week سے اگر آپ کو کوئی چیز کو reconsider کرنے کا موقع opportunity ملتی ہے تو اس کو ضرور reconsider کریں اور کوشش کریں مفاہمت کے ساتھ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں یہ بہن بھائیوں کے ساتھ اگر کوئی اختلاف بنے تو اس کو بھی آپ نے افام و تفہیم سے حل کرنا ہے تھوڑا سا آپ کی زبان میں کچھ تلقی پیدا ہونے کے امکانات بننا ہے مگر اچھا انسان و مسلمان وہی ہے جو اپنے غصے پر قابل رکھے اور financial چیزوں میں نا یہ نہ کریے گا کہ میں یہ بھی کر لوں میں وہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں اس میں آپ اصل چیز سے ہڑیائیں گے تو focus جو بار بار میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ خیال لکھئے گا دوسرا آپ کو تھوڑا سا اگر آپ کے کوئی اللہ نہ کرے blood pressure کا problem ہے یا کوئی chronic problem ہے آپ کو کسی مرض کا تو اس میں ڈاکٹر سے advice دے سکتے ہیں آپ اور لینی بھی چاہیے اور اپنے آس پڑوس میں ذرا خیال لکھئے گا خامہ خام کسی بات کے اوپر جھگڑا تلقی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ unexpected آپ کے سامنے expenses آ جائیں یعنی ناگہانی اخراجات وہ ہو سکتے ہیں اور اگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے کوئی ہی admission کرانے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان کے داخلے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ بھی ہونے کا امکان ہے صحت کا آپ نے ذرا خیال لکھنا ہے financial بھی چیزیں کسی قدر بہتر رہیں گی اور تعلیم جب میں admission کی بات کر رہا ہوں تو definite تعلیم کے حوالے سے ایک اچھا time ہے آپ خود بھی یہ نہیں کہ میں cancerian کے اپنے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں اگر وہ آپ خود cancer ہیں تو آپ کو داخلہ ملنے کے امکان ہے یہ اب ہر ایک کو تو نہیں مل سکتی آٹھ عرب لوگوں کو لیکن یہ وہ دور بھی ہوتا ہے کہ جہاں بہت دفعہ انسان کو گرانٹ ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں scholarship مل گئی اچھے نمبر آگئے تو یہ بھی امکان ہوتا ہے اور آپ کو اپنے professional place کے اوپر جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں politics میں involved مت ہوئیے گا اگر آپ نے مہا کی دفتری سیاست میں حصہ لیا یا دخل دیا تو وہاں آپ کے لیے تھوڑے سے problem ہو سکتے ہیں ہاں ایک چیز کا اور خیال لکھئے گا driving کرتے وقت کوئی violation of law یا over speed مت کی دیگا ورنہ تھوڑا سا نقصان ہونے کا احتمال ہے اس کے بعد ہمارا پانچوا برج ہے برج اصد لیو لیو والوں کو میں یہ کہوں گا یعنی برج اصد والوں کے لیے کہ آپ تھوڑا سا اپنے بچوں کی طرف توجہ دیجئے گا ان پہ ادم توجہ آپ کے لیے بعد میں نقصان کا باعث ہو سکتی ہے اور گھر میں کوشش کیجئے گا کہ کوئی contradiction یا conflict نہ پیدا ہو ونہ وہ چیز خامہ خام flare up ہو جائے گی بڑھ جائے گی اور آپ کے جو ہے یعنی health میں تو انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو میرے پنجتن پاک کے سطحیں بہتری رہے گی لیکن زبان میں تلخی کا element آ سکتا ہے غصہ تناہوں کی کیسیت پیدا ہو سکتی ہے اور اگر آپ property میں کوئی deal کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں سے آپ کو کوئی good news آ سکتی ہے اپنے financial اپنے business matters کو بڑی wisdom اور ایک strategy بنا کے آپ نے deal کرنا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی partnership میں کوئی کام کرنے کا سوچیں اور مجھے لگتا ہے mangal bud کو یہ کوئی آپ کو اپنی family کے حوالے سے کوئی decision آپ لے سکتے onward اور جس نے یعنی جس میں آپ کے بہن بھائیوں سے related بھی ہو سکتا ہے آپ کے بچوں سے اور آپ سے بھی related ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی چیزیں اور situation circumstances آپ کے حق میں تھوڑے سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن اگر آپ نے صبر کا دامن نہ چھوڑا اور تحمل کے ساتھ اور ویسے بھی یہ لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا کہ miss commitment کریں انشاءاللہ تعالی کوشش کریے گا کہ کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کر کے اس کو یا تو آپ بھول جائیں یا اس کو نبھا نہ سکیں تو یہ خیر ویسے تو آپ کی nature کے اگرین سے لیکن بعض situation ایسی بن جاتی ہے تو اپنے آپ کو over committed مت کیجئے گا اچھا تھوڑا سا romantic life emotional life یا اس کو میں اردو میں کہلوں کہ رومانوی اور جذبات والی زندگی میں تھوڑی سی حل چل پیدا ہونے کے امکان ہے اور اگر آپ کسی چیز کے منتظر ہیں تو اس کا اظہار کر دیجئے یہ میں اظہار کہہ رہا ہوں شریعت کے لیے حاصل ہے مطلب قائش یا شادی کس حوالے سے آپ کو اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ کھانے پینے کی محافظ دعوت جہاں پہ لذت کام و دہن ہوتا ہے یعنی وہاں جہاں پہ کھایا جاتا ہے ان جگہوں پہ جانے کے مواقع آپ کو میسر آ سکتے ہیں اور آپ جتنا میں آپ کو یہ کہوں گا کہ positive way میں جتنی صاف گوئی سے کام لیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا اور آپ کے لیے جو ہے اگر immigration یا بیرون ملک آپ کچھ plan کر رہے ہیں یا جانے کا سوچ رہے ہیں یا آپ کی خواہش ہے تو اس میں بھی اللہ تعالی کے حکم سے آپ کو کامیابی مل سکتی ہے اور آپ نے اپنے دھانتوں کا گمز کا خیال لکھنا ہے یا اگر آپ خدا نہ خواستہ وہ غلط چیز کرتے ہیں پانچ چالیا تو mouth infection ان چیزوں کا امکان ہے صحت کے معاملے میں یہ آپ نے خیال لکھنا ہے اور financial بھی چیزیں اللہ کے حکم سے بہتر ہو جائیں گی اس کے بعد ہمارا چھتا برج ہے برج سملہ ورگو ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی family کے ساتھ یا اپنی missis کے ساتھ یا آپ اپنے husband کے ساتھ کہیں پہ ہوتلنگ پہ یا سیاتی مقام پہ جانے کے لیے plan کر سکتے ہیں آپ کی اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی transfer posting کے بھی مقام بن سکتے ہیں اچھی جگہ کے لیے اور آپ کے لیے اللہ کے کرم سے professional life میں کچھ بہتری کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں اچھا اگر آپ business کے point of view سے کوئی نیا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو advice کروں گا بہت سوچ بچار کے کر کے اور بہت دیکھ باہل کے اس میں ہاتھ ڈالیئے گا اچھا تھوڑا سا اپنی فضول اخراجات کو محدود کیجئے گا اور یہ اس ہفتے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی تھوڑی فضول خرقی ہو جائے غلط چیزیں ہیں ان ایسے سری چیزوں کی shopping پہ آپ کا پیسہ ضائع ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس ہفتے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی surprise کوئی اچھی opportunity کوئی good news سنوا دے اگر آپ politics میں ہیں یا politics related field میں ہیں تو وہاں بھی آپ کو کوئی success مل سکتی ہے کوئی اچھا assignment اچھی جمہداری آپ کو دی جا سکتی ہے اور آپ نے اپنے financial matter deal کرنے میں تھوڑا سا احتیاط یہ کرنی ہے کہ کوئی مثلا وہ تو ہوگی property کی ہو سکتی ہے گاڑی کی ہو سکتی کوئی بھی چیز کی خرید اور فرق تو سکتی ہے تو اس میں آپ نے قانونی تقاضوں کو پورا رکھنا ہے یا دوسرے سے کر رہے ہیں تو اس سے بھی کہیں کہ وہ قانونی تقاضوں کو پورا کریں اور آپ کا اگر atmosphere میں کوئی آپ کو تھوڑی سی شکایت ہو تو بدگمہ مت ہوئیے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک سوچ thought آئی گی لیکن وہ صحیح سوچ نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کرنا ایک تو آپ نے اپنے غصہ ضرور بڑھے گا کیونکہ planetary position ایسی ہے اور دوسرا آپ کو اپنے میدے کا خیال لگنا ہے سملہ والوں کو میں یہ کہوں گا مردوں کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو شیف بناتے ہوئے کٹ لگ جائے یہ مائنر چیز ہے یا کوئی چوٹ لگ جائے عورتوں کے لیے یہ کہوں گا کہ گھر میں سبزی یا کوئی چیز کاٹے ہوئے ہاتھ انگلی پر کٹ لگ جائے اس چیز کا امکان ہوتا ہے دوسرا آپ کو اپنا کوشش کریے گا یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ دشمنوں میں اضافہ کریں یا دشمنی میں اضافہ کریں بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنے معاملات کو اس طریقے سے چلائیے کہ جس طرح ایک عقل مند آدمی چلاتا ہے financialی چیزوں میں ذرا سی بہتری آئے گی اور education کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بہتر رہے گا اس کے بعد ہمارا ساتپا برج ہے برج میزان لبرا لبرا والوں کو یہ کہوں گا کوئی unexpected gain ہو سکتا ہے آپ کو اچانک کوئی چیز کوئی رقم مل سکتی ہے کوئی gift مل سکتا ہے یا کوئی آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہے یہ اب اللہ کا اختیار ہے وہ جس طرح چاہے اور اور اگر آپ نے traveling کے لیے کوشش کر رہے تھے تو ہو سکتا ہے آپ ارادہ والے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی روحانی یا مذہبی traveling کا امکان بنے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کسی بھی کاروبار میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس کے منفی اور مذہبت دونوں پہلوں پر غور کر لی گئے گا اور آپ کو ایک چیز کا بہت خیال لگنا چاہیے اپنے گھرے لو معاملات میں ذرا خیال لگئے گا تلخی پیدا نہ ہو اور اگر آپ کے کوئی مقدمات پورٹ کیسز اگر litigation کے معاملات زیر سمات ہیں تو اس میں تھوڑا سا آپ کو ایک یاد کرنی ہے کوشش کیجئے گا اس کو تھوڑا سا ڈیلے کریں ہیل کے حوالے سے میں آپ کو کہوں گا ایک تو اپنے جلد کا خیال لگئے گا اگر آپ اللہ نہ کرے ایس تمائٹک ہیں یا برانکائٹس کا مرض ہے یعنی وہ جو اسپائرٹری سسٹم یعنی نظام تنفس سے اگر کوئی متعلقہ مرض ہے تو آپ کو ذرا سا خیال لگنا چاہیے آپ اگر کسی سے کوئی ڈیل کر رہے ہیں کوئی فائننچل ڈیل کر رہے ہیں تو وہ ذرا سا سو سمجھ کے کیجئے گا اور اچھا اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلا لوگ ان کو ایکنی کا پرابلم ہے یا کوئی ڈرمیٹولوجیکل پرابلم ہے تو وہ اچانک ایگریبیٹ ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے ہر ایک کے لیے ہو امکان آپ کی بات کر رہا ہوں اور آپ کو ایک چیز کا خیال لکھنا ہوگا جو لیبرنس خواتین اپنے ہارمونز کا بھی خیال لکھی گا اس میں کوئی irregularity یا کوئی unexpected situation آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے اس سے زیادہ آپ بولا مناسب نہیں ہے اور آپ کو اگر property سے related کوئی زمین جائدات میں اگر آپ خریدنا چاہ رہے ہیں بیجنا چاہ رہے ہیں تو اس بات کا بھی بہت زیادہ امکان ہے کہ اس ہفتے وہ چیز materialize ہو جائے ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ڈاڑی کی تبدیلی یا ویکل یا بائک اس کے اوپر آپ کے کچھ اخراجات ہو سکتے فائننچلی بنیزبر پہلے کے تھوڑا سا بہتری محسوس کریں گے آپ اپنی زندگی کے اندر اس کے علاوہ آپ ہاں ایک چیز میں بولنا بول گیا ہے ہیل کے معاملے میں اگر اللہ نہ کرے آپ پیگنی کے یا مسانہ یا کوئی urinary infection ہونے کے امکان ہے اور مثلا وہ چیزیں جن کا تعلق urinal function سے اس کا خیال لکھئے گا اور اگر آپ کو کسی یہ بھی امکان ہے کوئی high profile personality کوئی high profile government کی شخصیت سے آپ کو کوئی مدد من سکتی ہے in that sense کہ آپ کا کوئی اٹکاوہ رکاوہ کام پورا ہو جائے اور آپ کو یہ محسوس کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کرم کرے گا آپ پہ اور چیزیں آپ کی حق میں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی اس کے بعد ہمارا آٹھوہ برج ہے برج اقرب اسکورپیو اسکورپیو والوں کو یہ کہوں گا کچھ unpredictable قسم کی situation اس week میں آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے مگر آپ نے یہ اللہ کا کرم ہے آپ جو مجھے لگتا ہے آپ کا لارڈ اس وقت کچھ ہی situation میں کہ آپ نے جذبات میں فیصلہ نہیں لینا آپ نے اقلودانش سے کام کرنا ہے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی اگر آپ بزنس سے related ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی نیا کام کریں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ partnership میں آپ کو کوئی genuinely offer آئے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ کہوں گا خاص طور پر اسکورپین فیمیل کو کہ unnecessary shopping میں اپنا پیسہ مت خرج کیجئے گا کیونکہ آگے چلتے آپ کو اس پیسے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی اچانک اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کو gift مل جائے ماں باہ بہن بھائی شوہر یا وائس کی طرف سے اسکورپین لوگوں کو کہہ رہا ہوں اور آپ نے اپنے آپ کو فیملی matters کے اندر یعنی جو آپ کے خاندانی معاملات ہیں ان میں الجنے کی کوشش مت کریے گا ورنہ آپ کے لیے تھوڑے سے مسائل پیدا ہو جائیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اگر کہیں ادھار دیا ہوا تھا اور وہ بہت عرصے سے آپ کو ٹال لاتا آج کل چل لائی تھی تو ہو سکتا ہے اس حوالے سے کچھ نہ کچھ سلسلہ آپ کا بن جائے کچھ آپ کا تقریبات میں جانے کا امکام بنے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی اولڈ فرینڈ یا آپ کا کوئی رشتے دار سینئر فیملی ممبر آپ کو سپورٹ کرے سرمایہ کی آفر کرے کہ ہم مل کے ساتھ کام کرتے اور یہ بھی لگتا ہے مجھے کہ اگر آپ کی اپنے ان لاس کے ساتھ یا اپنے بھائی بینوں کے ساتھ اگر کوئی تلخی پیدا ہو گئی تھی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کر سکتے اگر آپ بحرول ملک سفر کے لیے متمنی ہیں یا قائش من ہیں تو اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے اور ایک چیز کا خیال لکھی گا آپ نے اپنے گھرے لو معاملات میں کسی تیسرے کو دخل نہ دینے دیجئے گا وانا وہ دراصل میں یہ اس پر شک نہیں کر رہا وہ کرے فیول لیکن وہ بنجے کی چیز الٹی یہ خیال لکھی گا اور پلس آپ کو گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط رکھنی ہے اپنے ٹیکسیشن کے معاملات کو درست طریقے سے رکھیے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی نئی اپورچنیٹی ملے کسی نئے کام کے حوالے سے کوئی نئے بزنس کے حوالے سے جو کہ مستقبل میں آپ کے لیے مذبت ثابت ہو سکتی ہے ایک چیز کا یہ بھی ہے کہ آپ خود بھی ایڈوکیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی گوڈ نیوز مل سکتی ہے وہ مارکس بھی ہو سکتے ہیں وہ ایگزیمنیشن کو جو ہے کامیابی کے ساتھ جو ہے حل کر لینا یا اس میں کامیابی مل جانا اس بات کے بھی امکان ہیں اور فائنینشل بھی چیزیں کسی حد تک آپ کے لیے بہتر ہو جائیں گی اس کے بعد ہمارا نوہ برج ہے برج قوس یعنی سیجیٹیریس سیجیٹیریس سوالوں کو یہ کہوں گا جذبات میں نہ آئیے گا اپنے رومانوی معاملات میں اپنے ایموشنل معاملات میں بہت صبر کے ساتھ اور بڑی سمجھ کے ساتھ آپ نے کام لینا ہوگا اور وہ ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے مو سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے جو بات میں آپ کے لیے مسائل کا باعث بن جائے خامہ خام کی کسی کے ساتھ غلط فہمی یا مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو سکتی ہے تو میں آپ کو یہ کہوں گا اپنی اسپیچ اپنی گفتگو کو بہت خیال سے آپ نے یوں استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ اگر کہیں آپ نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو لالچ میں مت آئیے گا اگر آپ کو اس میں اللہ تعالی کچھ منافع دے رہا ہے تو خاموشی کے ساتھ اس کو اپنا حق یا اپنا کرم سمجھ کے اللہ کا نکل جائے گا زیادہ کا لالچ مت کیجئے گا اور آپ یہ بھی امکان ہیں تھوڑا سا آپ کو اپنے آفس کے معاملات میں کچھ انیسیسری اینیمیٹی یا جیلیسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مگر اس وقت تقدیم کچھ حوالوں سے آپ پہ بہت مہربان ہے تو وہ کپ اپ کر جائیں گے آپ ان چیزوں سے اچھا ٹریبلنگ کا بھی امکان بن سکتا ہے آپ کا ڈومیسٹک بھی اوورسیز بھی دونوں کی بات کر رہا ہوں سوشل میڈیا جو آج کل کے دور میں ایک بہت بڑی چیز بن چکی ہے اس میں آپ کے لئے بہتری ہو سکتی ہے اگر آپ سوشل میڈیا پہ ہیں اپنی ایکسپینڈیچر کو کنٹول کیجئے گا اور نئے تعلقات بناتے وقت یہ بات کا احتیاط کیجئے گا کہ کچھ جانماں گندم فروشی جو بظاہر ہیں کچھ اور اندر سے کچھ ہیں تو وہ آپ کی زندگی میں نہ آئیں اور اپنے رازوں کو شیئر مت کیجئے گا خاص طور پر اپنی ذاتی زندگی کے کچھ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے رکے ہوئے کام یا جو ہوتے ہوتے اٹک رہے تھے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایکزیکیوٹ بھی ہو سکتے ہیں اور فائنلائز بھی ہو سکتے ہیں آپ کی پارٹنرشپ میں کوئی ڈیل بن سکتی ہے اور اگر آپ آبراد کے لیے امیگریشن ایڈوکیشن یا ایمپلائیمنٹ کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی اللہ کے حکم سے مل سکتی ہے کچھ آپ کے پاس ریسورسز بھی بن سکتے ہیں کوئی نئی چیز کوئی پارٹ ٹائم کام یہ تمام چیزیں ہونے کے امکان ہیں اور آپ کو ایک چیز کا خیال لکھنا ہے کہ آپ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کے رشتوں کے حوالے سے ڈیبلپنٹ ہو سکتی ہے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے گھر میں اولاد کے حوالے سے کوئی گوڈ ڈیوز مل سکتی ہے اور آپ کو ان تمام امور میں ایک تو ڈرائیونگ میں قیاد کیجئے گا دوسرا آپ نے ایڈونچر نہیں کرنا یہ ذرا سا مہم جو ہی جو ہے وہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگی فائننچلی بھی چیزیں بہتر ہیں اور دوسرا آپ کو جو اللہ آپ کا بھلا کرے جو خیال لکھنا چاہیے اگر آپ کا اڈیت پیشنٹ ہے دل کے معاملات کا خیال لکھی ہے یا پھر آپ کا کالسٹول جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھ سکتا ہے اور اس کے علاوہ ڈائیجیشن کا پرابلم ہو سکتا ہے آپ کو اچھا جی اس کے بعد ہمارا دسویں برج ہے برج جردی کیپریکون کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا بہت سو سمجھ کے انویسمنٹ کیجئے گا سفر کا ارادہ بنتا ہے پھر رکھتا ہے بنتا ہے پھر رکھتا ہے شاید آپ کے لیے سفر کا کوئی کنفرم سوچ یا ارادہ بن جائے اور آپ کو اپنے آپ کی ذاتی زندگی میں بہت خیال لکھنا ہے ورنہ کوئی ایسا سکینڈل یا کوئی ایسی چیز پیدا ہو سکتی ہے جو آپ کی ریپرٹیشن کو بری طرح ڈیمیج کر جائے اور آپ کو ایک چیز کا اور خیال لکھنا چاہیے کہ آپ نے اگر اس وقت ایک مثال دے رہا ہوں آپ نے کوئی جذباتی کام کیا تو اس کی قیمت آپ کو بعد میں پے کرنی پڑے گی ہاں فائننشل چیزوں میں بہتری ہو جائے گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے مصروفیت آپ کی بڑے اور آپ کو اگر ہاں اگر آپ ہارٹ کے مریض ہیں بلیڈ پیشر کے مریض ہیں یا کولیسٹول کے مریض ہیں تو بہت خیال لکھئے گا کیونکہ یہ ٹائم ایسا چلے اچھاں نہ اللہ نہ کرے کوئی جھٹکہ لگ جائے اور کچھ مس انڈرسٹینڈنگ آپ کی ختم ہو سکتی ہیں اور آپ کو ایک چیز کا اور خیال لکھنا چاہیے اگر پارٹنرشپ میں آپ مثال دے رہا ہوں کوئی بیرونم سے آپ کو آفر آتی ہے تو سو سمجھ کے اس میں ہاتھ ڈالیے گا ہاں آپ کا اپنے سفر کے امکان یہ ضرور بن سکتے اور آپ کا لیکن ایک چیز کا خیال لکھئے گا اس ہفتے میں کچھ ارادے تو آپ نے بنائیں گے کوئی پلاننگ تو آپ کریں گے مگر اچانک اس میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے کسی بھی حوالے سے اور اجنبی لوگوں پر ذرا بھروسہ کرنے سے گریز کیجئے گا نئی چیزوں میں ہاتھ مٹ ڈالیے گا یہ وہ طور ہے کہ آپ اپنی اینیمٹی اور اپنی جیلیسی کو جتنا منیمائز کریں گے وہ آپ کے حق میں اچھا رہے گا کیونکہ اگر اس وقت آپ نے کوئی ایسا قدم اٹھایا کہ مثال مثال کے طور پر میں اپنے سامنے والے کو دیمج کر دوں تو وہ چیز بعد میں آپ کے لئے پھر بہت بڑا وبال بن جائے گی تو بہت عقل کے ساتھ اور بڑے جسے کیا کہوں میں اس کو آسان لفظوں میں کہ ایک درگزر کے جذبے کے ساتھ آپ نے اپنے لا عمل اسٹریٹیجی کو بنانا ہے اور آپ کو فائننشلی کوئی چیزیں میں اچانک کامیابی ہو سکتی فائننشل میٹلز میں اس کے علاوہ آپ کو ایک اور خیال لکھنا چاہیے کہ کوئی نئے کام میں ہاتھ مت ڈالیے گا جو چیزیں سٹیٹس کو میں چلنی ہیں ان کو چلنے دیجئے گا اور ہاں ایک پیٹ کا بھی خیال لکھئے گا میدے کا اور آپ کا جو ہے آج کل دل چاہے گا ذرا سا کہ ایک ہوتا ہے نا مثال کہ یار میں سوشل میڈیا پر اپنی کوئی اگر نہیں کیا آپ نے اب تک کنیکٹیویٹی بناوں میں یہ طریقہ بھی اپناوں یہ چیزیں ہو سکیں اور ایڈیوکیشن کے حوالے سے تو اچھی ڈیویلپمنٹ آپ کی لائف میں ہو سکتی ہے اس کے بعد ہمارا گیاروہ برجہ برجہ دل بھی کوریہ سے کوریہ سالوں پر یہ کہوں گا کچھ آپ پہ اللہ کے کرم اس سینس میں ہو سکتے ہیں کچھ روحانی لوگوں سے مذہبی لوگوں سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اور وہ چیزیں آپ کی زندگی میں آ سکتی ہیں مذہب کے حوالے سے جن سے آپ کو ایک روحانی یا قلبی سکون محسوس ہو اور فائننشل میٹرز کے لیے اگر آپ نے کوئی سٹیٹیجی بنائیے تو اس کو آپ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں ہاں اپنے گھرے لئے معاملات میں بہت خیال لکھی گا وہ ذرا سے آپ کے پرابلم کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے ذہن میں کوئی غلط سوچ غلط چیزیں آ سکتی ہیں جس پہ آپ نے اگر غلط سٹیپ اٹھایا تو وہ بعد میں آپ کے لیے بہت بھاری بن جائے گا تو یہ چیز کا خیال لکھی گا اور لٹیگیشن میں جانے کو اوائیڈ کیجئے گا کوشش کر لیجئے گا کہ اگر حفام و تفہیم سے معاملات بہتر ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہے کچھ پرانے دوستوں سے ساتھیوں سے آپ کی اچانک ملاقات ہو سکتی ہے صحت کے معاملے میں آپ نے خیال لکھنا ہے ایک تو اسٹمک کرنا ہے اگر آپ ایکوریس فیمیل ہیں تو اپنے ہزبنڈ کی صحت کا خیال لکھی گا اگر آپ مل ہیں تو ایکوریس تو آپ اپنی وائیب کی صحت کا خیال لکھی گا وہاں تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے اور آپ کا دل یہ چاہے گا کہ میں جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اگر اللہ کا آپ پہ کرم ہے تو آپ اپنی سوچوں کو دوبارہ ری تھنگ کریں گے اور وہ پوزیٹیو میں بھی ہو سکتا ہے فائننچل چیزیں صحیح چلتی رہیں گی پیٹ کا بھی خیال لکھی گا یہ دانتوں کا خیال لکھی گا اور اس کے علاوہ نچلے دھڑ میں اگر کوئی مرض ہے آپ کو تو اس کا خیال لکھی گا اس کے علاوہ آپ کوئی ٹریبلنگ کا انکام بن سکتا ہے وہ ڈومیسٹک بھی ہو سکتی ہے وہ اوورسیز بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو کوئی اگر آپ ایتلیٹک ہیں یا آپ کوئی پروفیشنل لائف ہیں تو وہاں سے آپ کو کوئی گوڈ نیوز مل سکتی ہے فائننچل چیزیں تو میں نے کہا اس کے علاوہ گاڑی چلاتے ہوئے آپ ڈرائیونگ میں میں دیکھیں کئی برجوں کو یہ بات وان کر چکا ہوں کہ یہ ڈرائیونگ میں بہت اتیاد کری ہے کہ یہ وقت حالات ایسے چلنا ہے حصہ جنم لیتے ہیں تو یہ خیال لکھی گا اور اپنے فائننچل میٹرز اگر آپ پروپرٹی کے حوالے سے کچھ خرید و فروغ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ٹائم مناسب ہو سکتا ہے بھائی بہنوں کے ساتھ تعلقات میں اضافہ ہوگا والد اپنے جو بھی آپ کے بڑے بھائی والد ان کی صحت کا خیال لکھیے گا اور اس کے علاوہ یہ بھی چیز ہو سکتی ہے کہ کچھ گھر کے لیے چیزیں وہ چیزیں یا تو وہ آرائش اور زیبائش کی چیزیں ہوں یا پھر وہ گھر کے ضروری اشیاں ان پہ آپ کے اخراجات ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے بعد ہمارا باروہ برجے برجے ہوت پائیسز پائیسز والوں کو یہ کہوں گا کچھ آپ کو تھوڑی سی سٹرگل کرنی پڑے گی لیکن آپ نے وہاں ٹیمپر نہیں لوس کرنا اگر آپ فوکل پوائنٹ آپ کا مضبوط ہے اور آپ اس کے ساتھ ٹکٹ ہے تو آپ کامیاب رہیں گے اور کئی آپ کو احساس ہوگا یعنی آپ ریالائز کریں گے یار ان کو تمہیں یہ سمجھتا تھا انہوں نے مجھے ڈٹ کیا یہ تھوٹس آ سکتی ہیں یہ کچھ چیزیں ایکسپوز ہو سکتی ہیں اور آپ کے فینینشل میٹرز میں آپ کے پارٹنر کے ساتھ کچھ اختلافات یا ڈیفرنسز پیدا ہو سکتے ہیں اچھا ایک چیز کا خیال لکھی گا پائیسز والوں کو اگر آپ کے پیٹ میں کوئی چیز پیدا ہو وہ چاہے آت ہو گال بلیڈر ہو یا جو بھی پیٹ کے اندر کوئی تکلیف ہو تو آپ نے اس کو ضرور نوٹس کرنا ہے اور اس کے لیے میڈیکیشن کے لیے اپروچ کیجئے گا صحت کا آپ نے خیال لکھنا ہے اور آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی سرپرائز مل جائے آپ کی کوئی پروپرٹی کی ڈیل مٹیریلائز ہو سکتی ہے آپ کو کوئی دوستوں سے رشتہ داروں سے اچانک ہیلپ آؤٹ ہو سکتے ہیں اور آپ کا تھوڑا سا وقت اپنے جو جو سے کہتے ہیں سوشل لائیس میں بھی گزرے گا آپ کوئی ایکسٹر انکم کے ریسورسز بن سکتے ہیں مگر آپ کو اپنے ایکسپینڈیچر کو کنٹول کرنا ہے اور اگر آپ بیرون ملک کوئی امیگریشن یا جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی بن سکتی ہے دوسرا آپ کو بفتگو میں بہت احتیاط کرنی ہے اور آپ کو اپنے یہ فرنٹ پورشن کا اس کا خیال لکھنا ہے کوئی چوڑ اب یہ بھی ہو سکتا ہے آنکھ میں تکلیف ہو جائے یا اینڈی کا کوئی پرابلم ہو جائے یا ماؤت میں کوئی پرابلم ہو جائے ان چیزوں کے امکانات ہیں اور آپ کوشش کریے گا کہ آپ کے گھرینو ماحول میں کوئی بگڑاؤ نہ پیدا ہو اگر بگاڑ پیدا ہو گیا ایک دفعہ تو اس کو پھر صدرنے میں اچھا خاصہ بہت لگ جائے گا اور آپ نے ایک چیز کا فائننشل تو چیزیں ہوں گی لیکن ایک چیز کا خیال لکھے گا ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا سب کے لیے لیکن یہ کہ نمبر دو پیسہ یا ناجائز پیسہ آنے کے امکانات بنیں گے اصولاً تو بینگا مسلم دور رہنا چاہیے باقی جس کی جو مرگی اللہ سب کے لیے بہتر کرے یہ میں ایک ایڈوائز دے رہا ہوں احتیاط کیجئے گا اور یہ وہ دور ہوتا ہے جو اللہ نہ کریں کسی لکھ میں مبتلا ہوتے ہیں یا ٹرک ایڈکٹیڈ ہوتے ہیں یا نشوں کے شکار ہوتے ہیں ان کا نشے کی طرف جھانگ ذرا سا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یہ بہت احتیاط کریے گا یا کوئی ایسے یار میں ایک تجربہ تو کر کے دیکھوں ٹرائی کرنے میں تو کوئی حرکت نہیں ایسی کوئی حرکت نہ کریے گا ونہ وہ لس زندگی کا حصہ بن جائے گی اور دوسرا غلط قسم کی صوبتوں سے اپنے آپ کو دور رکھئے گا فائننشن کو چیزیں انشاءاللہ بہتر چلتی رہیں گی اور ایڈوکیشن کے حوالے سے بھی بیٹھ لی ہوگی تو خواتین عزرات کوشش کیے اپنے اللہ کے حکم سے اپنے اللہ کے کرم سے میرے پنجتن پاک کے سب کے جتنی رب نے مجھے استطاعت دی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کے لیے بحالت علم مجبوری نیگیٹیف کہنا پڑا ہے اللہ تعالیٰ وہ نہ کرے اور جو پوزیٹیف بولا ہے وہ سب کے لیے پوزیٹیف کر دے لیکن علم نجوم کے جو تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا جو سوشل میڈیا کے لیے آپ سے درخواست کی تھی اس کو درہو غور سے سنیے گا بالکل مجھے نہ سرچ کریں صرف میرا یوٹیوب چینل ہے ہمائی محبوب اسٹالوجی اور اسی پہ دیکھیں یہ فیس بک انسٹاگرام ان پہ جا کے دیکھنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے کیونکہ وہ سب فراڈ ہے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ